موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین خوابوں کی تابیر کے حوالے سے ایک سلسلے کا ہم نے آغاس کیا ہے خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان جاکتے ہوئے تو دیکھتا ہے لیکن جب سوتی ہوئی کیفیت میں دیکھتا ہے تو من میں بے چینی اور پریشانی بھی آ جاتی ہے آخر خوابوں کی تابیر کیا ہے آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں ویران جگہ آباد کرنا حضرت ابن سیرین الرحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران جگہ آباد کرتا ہے جیسے مسجد، مدرسہ، خان کا اور جو ان کے مشابہ ہے تو یہ دین اور عقل کی صلاح اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ویران زمین کو خود آباد کرتا ہے جیسے سرائے، دوکان وغیرہ بناتا ہے تو اس جہاں کے فائدے اور خیر کی دلیل ہے اور اگر آباد جگہ کو ویران دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھے تو دلیل ہے کہ آبادی کے اندازے پر خیر اور نفع پائے گا اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے تو شر اور فساد اور نقصان پائے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آبادی کا دیکھنا چار وجوہات پہ مشتمل ہے اول اس جہاں کے کاموں کی صلح دوسرا خیر اور منفیت تیسرا مراد اور کامرادی اور چوتھے نمبر پہ بستہ کاموں کی کشائش ناظرین آپ بھی اگر کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کے مند میں خوشی ہے یا آپ بیچین ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک دعا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو تین مرتبہ اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں خواب ادیدم یا محمد نیک باشد یا علی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے ایک خواب دیکھی اس کی جو بھی تعبیر ہے اچھی یا بری اس کو میرے حق میں نیک کر دے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ علیہ 잡ک میرے حق میں 100 رہا um علیہ عبید گانو жمیرہ علیہ وآلہ وسلم نے کمک کسی م Nichtจะ بے diss khác гром کے خواب